بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حیات کی چند ویلوگ میں خوش آمدید آج کی ہماری سپیشل ریسیپی ہے متن بریانی تہوالی بریانی ہے یہ بہت ہی مزید کی بنی بہت ہی کم مسالوں میں موس یعنی کہ بہت زیادہ سپائسی نہیں ہم نے اس میں مسالے جو ہے بہت کم رکھے ہیں لیکن ٹیسٹ اس کا کمال کا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا سب سے پہلے تو اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے اس کے لیے بیل نوٹفکیشن کو آن کر لیجئے اور اس ویڈیو کو فل دیکھئے لائک امید ہے کہ آپ لوگوں کو امید کیا یقین ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو ضرور پسند آئے گی جی تو آپ سب سے پہلے ہم نے گوشت لیا ہے ایک کلو مٹن کا تو اس میں دھوکے خوش کر لیا ساف کر کے اچھی طرح سے اب اس میں ایک گلاس جو ہے پانی کا ایڈ کروں گی میں ایک گلاس پانی کا ایڈ کرنے کے بعد اس میں آگ جلادی اور سپائسیز جو ہیں مسالہ جات یہ جائیں گے دو بڑے سائز کے ٹماٹر ہیں کٹے ہوئے دو تین سبز میرچے ہیں ایک پورا بلب لہسن لہسن کا ہے اور ایک ٹکڑا ایک انچ کا ادھرک کا ہے اور اس طرح ایک پڑے سائز کی پیاس تھی سپائسیز میں نمک میں ہے حلدی ہے سرخ میرچ ہے گرم مسالہ ہے زیرہ ہے اور بریانی کا مسالہ تھا اور اس کے علاوہ میں دکھانا بھول گئی آپ لوگوں کو اس میں بڑی علائچی تھی اور املی میں نے ایڈ کی تھی وہ آپ لوگوں کو میں نے شو کرنا بھول گئی تو وہ شو نہیں ہو سکی جی تو اس کے بعد اس کو میں نے ڈھکن لگا کے گلنے تک کے لیے چھوڑ دیا یہ ہمارا گوشت بہت اچھے سے گل گیا تھا بہت زبردست سیٹ ہو گیا تھا اس کی بھنائی کرنے کے ساتھ ساتھ ہی میں نے جب یہ بھنائی پہ آ گیا تو میں نے ایک سائٹ پہ دوسرے چولے کی طرف پانی بوائل ہونے کے لیے رکھتی ہے تو پانی جب ہمارا اچھے سے بوائل ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں چاول لیٹ کریں گے پانی بوائل ہو رہا ہے تو ساتھ ہی گوشت کی بھنائی جاری ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے گوشت کی بھنائی تقریباً ڈن ہونے والی ہے گوشت نے جو ہے اپنا آئل چھوڑ دیا ہے تو الگ ہو گیا ہے گھی گوشت سے تو پانی بھی بوائل تب تک ہو گیا ہے اب ہم اس میں چاول ڈال دیں گے اپنے بھی گوئے ہوئے آپ اپنی کونٹٹی کے حساب سے لے سکتے ہیں میں نے آدھا کلو ست یعنی کہ تین پاؤ چاول فل بھر کے ٹی سپون زیرہ لیا ہے اور ایک چاولوں سے آدھا اس میں بہت زیادہ سپائسیس نہیں اس میں بھی کوئی زیادہ سپائسیس نہیں گوشت میں بھی گئے اور چاولوں میں بھی زیادہ سپائسیس نہیں گئے تاکہ چاول جو ہیں وہ کھانے میں مزہ آئے مسالوں کی کھچڑی سی نہ پک جائے بہت زیادہ ہیوی ہو جاتے ہیں اگر مسالے زیادہ ہو جائے تو تھوڑا سا کھا کے دل بھر جاتا ہے ہم لوگ کنسا باہر کھا رہے ہیں گھر کا کھانا کھا رہے ہیں تو پھر تھوڑا سا کھا کے کیوں دل بھرے اچھے سے تو کھایا جائے انجوائے تو کریں اپنے کھانے کو جی تو ہمارے چاول جو ہے دن ہو گئے ہیں اور گھوشت بھی ریڈی ہے مسالہ ہمارا گھوشت بھی ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم اس کے لگاتے ہیں لیئرز یہ سب سے پہلے میں نے نیچے جو ہے چاول ڈال لیے ہیں پہلے میں نے پین کو گریس ضرور آئل ڈال دیا تھا گریسی ضرور کر لیا تھا یہ لازمی کیجئے ورنہ آپ کے چاول جو ہے نیچے سے لگ جائیں گے یا پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ نیچے ایک دہی کی تہہ لگا دیں اور چاول جو ہے آپ لوگوں کے میک شور یقیناً جو ہے وہ 30 سے 40% جو ہے وہ کچھے ہونے چاہیے ہیں جی تو یہ سب سے پہلے میں نے لیئر چاول لگائے پہلے میں نے تھوڑا سا دہی بچھایا تھا چاولوں پر اس کے اوپر میں نے پھر چاول ڈالے اور پھر میں نے ڈال دیا گھوشت کی لیئر اب پھر سیکنڈ لیئر جو ہے وہ چاولوں کی جا رہی ہے اس کے بعد پھر اوپر جو ہے ایڈ کی مٹن کی لیئر جی سارا مٹن ڈال دیا مٹن کی لیئر جو ہے وہ ایڈ کر دی اور اس کے اوپر ایڈ میں پھر میں نے چاول جو ہیں جو بچے ہوئے تھے وہ ڈال دیئے ہیں اس کے ساتھ ہی اب میں اس پہ ڈال دوں گی ایک بڑے سائز کی پیاز لے کے اس کو میں نے الگ سے براؤن کر لیا تھا ہلکا براؤن لائٹ براؤن تو وہ ایڈ کر دی ہے اور اس کے ساتھ ہی جائیں گے یہ کچھ سپائسیز میں کٹے ہوئے ٹاماٹر ہیں دھنیا ہے پدینہ دھنیا سبز مرچے ہیں لیمن کے سلائسیز ہیں یہ ایڈ کریں گے دم لگانے کے لیے اگر آپ لوگ اس میں چاہیں تو چاٹ مسالہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن پھر وہی بات کہ بہت زیادہ ہیوی ہو جائے گی سپائسیز ہو جائے گی جبکہ مٹن کا اپنا ٹیسٹ جو ہے وہ چاولوں میں رچنا چاہیے تو اس آتھ میں تھوڑا سا فوڈ کلر ایڈ کیا اور ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں نے دم پہ رکھ دیا جی تو دم ہمارا بلکل ریڈی ہے چاول بلکل ریڈی ہو چکے ہیں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اس کی خوبصورت سی شکل دیکھیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ کس قدر خوبصورت کھلا کھلا چاول ہے اور کس قدر بیوٹی فول کلر فول دیکھ کے ہی موں میں پانی آ جانے والا اور بریانی اور ذاکے میں بھی ایسی ہی کمال کی ماشاءاللہ سے بنی تھی بہت ہی مزے کی بنی اور آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا ضرور ضرور ٹرائی کیجئے گا اس ریسی پی کو امید ہے کہ آپ لوگ بنائیں گے تو پھر ہمیشہ سے یہی بریانی کی گھر میں فرمائش ہوگی آپ لوگوں کے اور وہاں وطریفیں وصول کریں سب سے تو دیکھیں ماشاءاللہ سے سارے دانیں چاول کھلے ہوئے ہیں کوئی بھی جڑا ہوا نہیں ہے تو بہت ہی مزے کی اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں تو ڈیش آؤٹ جی تو ڈیش آؤٹ ہم نے بریانی کر لی ہے بہت ہی مزے کی بنی آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے تیمی ان فرنس میں ضرور شیئر کیجئے نئی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ اللہ نگے بان اپنی دعاو میں یاد رکھے گا اور اپنا فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا آپ لوگوں کی رائے ہمارے لگے بہت زیادہ ضروری ہے بہت اہمیت رکھتی ہے اللہ حافظ اللہ نگے بان